انسان کی کہانی روداد سفر حصہ دوم ٹیزر کی شوٹ پروجیکٹ کے آغاز میں ٹیزر کی شوٹ شروع ہوئی ابلاغ عامہ کی فیلٹ میں ٹیزر کا مفہوم کسی فلم وغیرہ کا وہ مختصر تعرف ہے جو دیکھنے والوں کو اصل فلم دیکھنے پر اُبھارتا ہے اس کا عملی طور پر مطلب یہ ہے کہ ٹیزر میں مختصر وقت میں کوئی غیر معمولی پرکشش چیز دکھانی ضروری ہوتی ہے تاکہ دیکھنے والوں کو پروجیکٹ میں دلچسپی پیدا ہو چنانچہ رمضان سے قبل مارچ دو ہزار تئیس میں اس کی شوٹنگ شروع ہوئی گرچہ اس میں اصل ڈاکیومنٹری کے ڈائلوگ بھی ریکارڈ ہوئے مگر اصل زور اس پر تھا کہ پروجیکٹ کا ایک مختصر تعرف بھی کرا دیا جائے اور یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ اس کی ریکارڈنگ کے لیے کتنے زیادہ اسفار اور محنت کی ضرورت ہے چنانچہ جب پہلا ٹیزر سامنے آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان کے ایک کونے یعنی کیٹو کے پہاڑ سے لے کر دوسرے کونے یعنی کراچی کے گہرے سمندر تک مختلف علاقوں کے شوٹ اس میں شامل ہیں جن میں گلگت بلتستان کے مختلف مناظر لاہور کی بادشاہی مسجد جہلم کے قریب واقع قلع روحتاز اور چولستان میں واقع دراور قلع شامل ہیں جبکہ دوسرے ٹیزر میں ان مقامات کے ساتھ اس طالب علم کا ایک مختصر انٹرویو بھی شامل تھا جس میں اس نے یہ بتایا کہ اس ڈوکیومنٹری کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید میں بیان ہونے والے ایمانیات کو ان دلائل کی بنیاد پر واضح کیا جائے جنہیں قرآن نے اپنے اولین مخاطبین کے سامنے تفصیل سے واضح کیا تھا اور مسلمان عام طور پر ان سے واقف نہیں ہیں دوسرا مقصد قرآن کے پیغام کو دلچسپ طریقے اور وقت کے آلہ ترین میار پر پیش کرنا ہے یہی وہ پسمنظر ہے جس میں میرے جیسا شخص جو اصلا دین کا طالب علم ہے وہ تقریر و تحریر کا طریقہ جو نسبتاً بہت آسان طریقہ ہے اسے چھوڑ کر اس پروجیکٹ کے لیے عملی میدان میں اترا ہے اور اتنی محنت کر رہا ہے خاص طور پر عمر کے اس حصے میں جب تابانائی کم اور کوہ مسمحل ہوتے چلے جا رہے ہیں میڈیا کی سنت اور مسلمان یہاں یہ بات واضح کرنی شاید ضروری ہے کہ مسلمانوں نے دور جدید میں پیدا ہونے والے ابلاغ عامہ کے اس عظیم موقع کو کس طرح ابھی تک نظرانداز کیا ہے جس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے فلم بنانے والا کیامرا انیسویں صدی کے آخر میں ایجاد ہو چکا تھا اور بیسویں صدی کے آغاز پر ہی ایسے کیمرے بن چکے تھے جن سے موجودہ ترس کی فلمیں بنائی جا سکتی تھیں اس امکان کو سب سے پہلے یہودیوں نے دریافت کیا اور دنیا کے بڑے بڑے فلم سٹوڈیو قائم کر کے انہوں نے پہلے خاموش اور پھر آواز والی فلمیں بنانا شروع کر دیں اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ تفریح کے ایک بہت کامیاب کاروبار کے ساتھ خیالات کے ابلاغ اور پروپیگنڈے کا بھی زبردست ذریعہ بن کر سامنے آیا ٹی وی کی ایجاد نے کیمرے کے کاملات کو ہر گھر بلکہ ہر بیڈروم اور پھر موجودہ دور میں موبائل کی مدد سے ہر ہاتھ اور ہر جیب میں پہنچا دیا ہے لیکن مسلمانوں کو داد دینی چاہیے کہ وہ آج تک اس انتہائی طاقتور ذریعے کو ابتدائی طور پر بھی استعمال نہیں کر سکے تفریح کے مقصد کے لیے تو کچھ نہ کچھ اس کا استعمال کر لیا گیا اور کئی مسلم مالک میں اپنی فلم انڈسٹری وجود میں آگئی بگر دعوتی مقاصد کے لیے اس کا استعمال ناقابل تصور رہا اس کا ایک سبب تو یہ تھا کہ تفریحی سینما میں خواتین کی نمائش نیم اوریانی اور فواہش کے انسر نے جو بارحال غلط ہے اہل مذہب کو اس سے متنفر بھی کیا دوسرا سبب یہ تھا کہ جن دو بنیادی ستونوں پر یہ پوری انڈسٹری کھڑی ہے یعنی تصویر اور موسی کی وہ دونوں ہی مسلم اہل علم کے ہاں حرمت کے مقام پر تھے ان دو حرام چیزوں کی موجودگی میں اس کا کیا سوال تھا کہ اس کو کسی دینی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے اس کے ساتھ خواتین کے چہرے اور آواز کے پردے کا تصور اس بات میں مزید مانے رہا کہ اسے عملی طور پر استعمال کیا جائے کیونکہ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ کچھ مرد علماء دین ٹی وی پر آ کر گفتگو ہی کر سکتے تھے چنانچہ یہی میڈیا کا وہ استعمال ہے جو ابھی تک اہل مذہب نے کیا ہے اس میں استثناء کچھ تاریخی نویت کی ٹی وی سیریز تھیں جن کا آغاز خود پاکستان میں ہوا اور آخری چٹان جیسے تاریخی ڈرامے بنائے گئے یا ہالی ووڈ میں دہ میسج فلم بنی جس میں صحابہ کرام کو دکھایا گیا جو دونوں اصلن پروپیگینڈا نویت کے کام تھے جو افغانستان میں سوویت یونین کے حملے کے دور میں لوگوں کو روس کے خلاف اٹھانے کے لیے بنائے گئے تھے اس کے بعد ہالیہ دور میں عمر سیریز اور پھر ارترل بہت مشہور ہوئے مگر اس طالب علم کا سوال یہ ہے کہ اگر تصویر حرام ہے موسیقی مطلقاً ناجائز ہے خواتین کے چہرے اور آواز کا پردہ ہے اور یہ سب میرے رب اور میرے رسول کا فرمان ہے تو مجھے کسی صورت حملی یہ ہے کہ ایک طرف ہم ان میں سے ہر چیز کو حرام اور ناجائز کہتے ہیں دین کا جو عالم ان کے جواز کی بات کرے اس کے پیچھے لٹھ لے کر پڑ جاتے ہیں اور دوسری طرف عملاً ان سب چیزوں کو پسند بھی کر رہے ہیں اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ ان اہل علم کے علمی دلائل پر غور کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں ان میں سے کوئی چیز ناجائز نہیں یہ طالب علم ان چیزوں پر شرع صدر کے بعد ہی اس میدان میں اترا ہے نہ کہ اس احساس کے ساتھ کہ ان میں سے ہر چیز ہے تو ناجائز مگر چونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں اس لیے یہ کرنا ضروری ہے ہمارے معاشرے کی ضرورت ٹیزر کی شوٹنگ کے لیے میں لاہور پہنچا تو ہمیشہ کی طرح شیراز میرے منتظر تھے شیراز نے میرا تاروف چند برس قبل اس وقت ہوا تھا جب لڑکی لڑکیوں نے میرا ایک انٹرویو ریکارڈ کیا تھا یہ نوجوان کاسیمیلی شاہ صاحب کے زیرے تربیت ایک کورس میں شامل تھے شیراز اس گروپ کا حصہ بلکہ اپنی دوستانہ طبیعت کی بنا پر ان سب کو جوڑ کر رکھنے والے تھے وہ بعد میں بھی مجھ سے رابطے میں رہے اور پھر ہر دفعہ لاہور ائرپورٹ سے مجھے لانے لے جانے کی ذمہ داری بھی انہوں نے لے دی شیراز کی یہ بڑی خوبی ہے کہ وہ لوگوں کو باہمی طور پر جوڑ کر ان کی مدد کرنے اور ان کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اس مقصد کے لیے انہوں نے لوگوں کے متعدد گروپس بنا رکھے ہیں جہاں لوگ باہمی طور پر ملاقات کرتے ہیں لوگ مدد مانگنے کے بجائے یہ بتاتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں یا دوسروں کو کیا دے سکتے ہیں کسی کے پاس وقت ہوتا ہے کسی کے پاس صلاحیت کسی کے پاس تجربہ اور کسی کے پاس اضافی سرمایہ یوں لوگ مل کر کام کرتے ہیں اور تمام فریق فائدہ اٹھاتے ہیں اختلافات سے بچنے کے لیے ہر طرح کے سیاسی مذہبی اور فرقہ وارانہ معاملات پر گفتگو سے پرہیز کیا جاتا ہے جبکہ کسی معاملے کے فریقوں کے درمیان دھوکہ اور عدم احتماط سے بچنے کے لیے کمیونیکیشن مصفت انداز فکر اور آخرکر سماجی دباؤ کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں اختلافات اور تنازیات سے بچتے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ خدا کی دنیا دینے والوں کیلئے بنی ہے اس دنیا میں سورج چاند تارے بادل بارش دھرتی درخت غرض کائنات کی ہر شے دینے کی اصول پر کھڑی ہے اور جواب میں وہ خود دوسروں سے پاتی ہے مثلا درخت زمین سے زرخیزی آسمان سے پانی سورج سے روشنی اور ہوا سے سانس پاتا ہے اس کے بعد وہ خود اس نظام میں آکسیجن سپلائی کر کے حصے دار بن جاتا ہے اور سایا سبزہ پھول پھل اور اس طرح کے دس فوائد وہ الگ سے فراہم کرتا ہے اس کائنات میں صرف انسان ہے جو لینے کی سوچ رکھتا ہے مگر وہ دینے والا بن جائے تو تھوڑے ہی عرصے میں وہ دیکھے گا کہ باقی کائنات اسے وہ دینے لگے گی جو اس کی خواہش اور امید سے بہت زیادہ ہوگا شیراز بچپن میں یتیم ہو گئے تھے اور اس نے انہیں حساس بنا دیا اور انہوں نے خود ہی کائنات میں جاری استعمیری سوچ کو پا لیا ہمارے سماج کو ایسے ہی سوچ کے حامل نوجوانوں کی ضرورت ہے جو اس طرح سوچتے ہوں بدقسمتی سے ہمارے ہاں لوگوں کی تربیت اس رخ پر ہو گئی ہے کہ ہر شخص منفی انداز میں سوچتا مایوس رہتا عمل کے بجائے باتیں بھگارتا حالات اور سیاست پر سطحی تبصرے کرتا دوسروں پر تنقید کرتا اور عملی طور پر صرف اپنی ذات کے لیے جیتا ہے اس کے برعکس جو لوگ مصفت انداز میں سوچتے اور دوسروں کو دینے والے بنتے ہیں وہ معاشرے کے لیے بھی سراپا خیر ہوتے ہیں اور آخرت میں خدا کی رحمت سے وافر حصہ پاتے ہیں پیچھے رہ کر کام کرنے والے شیراز نے مجھے ائرپورٹ سے لیا اور میری رہائش کا پہنچا دیا یہ لاہور کی ایک بہت مہنگے علاقے یعنی ٹیک سوسائٹی میں واقع ہے اور یہاں میری رہائش کا بندوبست برسوں سے ہمارے ادارے کے ایک فعال رکن سرفرا صاحب کرتے ہیں یوں لاہور میں کئی برسوں سے میری پروگرام اور تقریروں کا سلسلہ جاری ہے یہی دعوتی کام کا بنیادی طریقہ ہوتا ہے کہ اس میں بظاہر کوئی ایک شخص سامنے آ کر کام کرتا ہے مگر اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس کام کو عملی طور پر ممکن بناتے ہیں دنیا میں بظاہر کوئی کام صرف ایک شخص کا کام ہوتا ہے مگر خدا کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کون کون ہے قیامت کے دن جب عجر ملے گا تو اس بات کا امکان ہے کہ جو لوگ دنیا میں نظر نہیں آئیں ان کا عجر زیادہ ہو کیونکہ جو لوگ سامنے آ کر کام کرتے ہیں ان کے لئے خطرات بہت ہوتے ہیں ریاکاری خودصدائی تکبر جیسے امراض کا ہر وقت دھڑکہ لگا رہتا ہے جبکہ پیچھے رہنے والے انسانی خطرات سے محفوظ رہ کر اس کام کا عجر حاصل کرتے ہیں کسی بھی دعوتی کام میں پیچھے رہ کر کام کرنے والوں کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے یہ لوگ دین کی نصرت کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا جذبہ قربانی اور عمل اگر نہ ہو تو کوئی دائی اپنا کام نہ کر سکے اس کی سب سے بڑی مثال صحابہ کرام ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری طرح ساتھ دیا مگر دنیا ان میں سے بیشتر سے آج واقف ہی نہیں عام طور پر خلفاء راشدین ازواج متحرات ذریتوں بنات النبی اشرہ مبشرہ میں شامل چند اصحاب کے نام ہی سے واقف ہیں باقی صحابہ کو لوگ بلکل نہیں جانتے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی غیر معمولی قربانیوں نے انسانی تاریخ کا وہ عظیم موجزہ تخلیق کیا تھا جس کے بعد خدا کا دین دنیا کے منظر میں صحابہ کرام کی بے پناہ تحسین کی ہے حتیٰ کہ پچھلے صحیفوں میں ان کا ذکر کیا گیا آج بھی جو لوگ ایمان و اخلاق کی دعوت کی نسرت کے لیے اٹھیں گے انشاءاللہ ان کے لیے غیر معمولی عجر ہوگا